بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے آئلینڈ گیس کے حوالے سے سولر انرجی کے حوالے تھے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب انجینئر مصطفیٰ عبداللہ صاحب جو کہ آئلینڈ گیس اور سولر انرجی کے حوالے سے ایک ماہر مانے جاتے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے فواد چودری صاحب جو کہ ہمارے انفرمیشن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگلے چار پانچ سال میں پاکستان کے اندر گیس ختم ہو جائے گی یہ بڑا لمحہ فکریہ اور بڑا تشویشناک صورتحال ہے گیس کے حوالے سے اور پھر ان سردیوں میں بھی گیس کے بہران کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے عبداللہ صاحب یہ بتائیں کہ فواد چودری صاحب نے تو ایک بڑی خبر بتا دیا کہ چار پانچ سال گزرتے ہوئی کون سا ٹائم لگتا ہے ملک میں گیس نہیں ہوگی گیس نہیں ہوگی تو فیکٹریاں نہیں ہوگی فیکٹریاں نہیں ہوگی تو بے رسگاری بہت ہوگی اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب شہر تو الگ رہ گئے ہمارے تو دیاتوں میں بھی گیس چلی گئی یا اب تو لوگوں کو وہ اندر لکڑیاں جو ہیں وہ گوبر سے جو بنی ہوئی تھاپیاں ہوتی ہیں ان سے وہ چولا جلانے کی عادت ہی نہیں رہی گیس نہیں رہے گا تو یہ تو بڑا بہران پیدا ہو جائے گا جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چودری صاحب نے صحیح بات کہی ہے کہ گیس ختم ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ مجھ سے پوچھنا چاہیی تھا کہ اگر گیس ختم ہو جائے گی تو اس کے آلٹرینٹ کیا تیاری کر رہے ہیں وہ یہ تو آج سے دس سال سے بتایا جا رہا ہے کہ گیس دس پندرہ سال کی ختم ہو جائے گی اور واقعی میں صرف پانچ سات سال کی گیس رہ گئی ہے نیشنل گیس جو لوگ سوئی گیس جو ہمارے لوکل ملتی تھے ختم ہو جائے گی انہوں نے الینجی امپورٹ کرنا شروع کیا ہے لیکن الینجی جو ہے جو ہے وہ گیس کی متعودل استعمال نہیں ہو سکتی اس لئے کہ الینجی قیمت بہت زیادہ ہے اس وقت ہم اگر گھرے لوگ سارفین کو گیس دو سو روپے میں دیتے ہیں الینجی جو امپورٹ کرتے ہیں اس قیمت تقریب پندرہ سو اٹھارہ سو روپے پر یونٹ ہے تو اب کیسے اٹھارہ سو اٹھارہ سو کی گیس ڈومیسٹک کو دے سکتے ہیں گورنمنٹ کا فرض بنتا تھا کہ کوئی پلاننگ کرتے وہ بتاتے کہ جی ہم نے اس کے بدلے میں یہ لے کے آ جائیں گے پاس سال چھ سال کے بعد جب گیس قتم ہو جائے گی پھر ہم یہ لے کے آئیں گے انڈسٹری کو وہ چلانے کے لیے آپ کو الینجی سے نہیں انڈسٹری چل سکتی اس لئے کہ بہت مہنگی ہے اور ہماری انڈسٹری کمپوٹیٹیو نہیں رہے گی چونکہ ابھی تک ہم ہاں پاس لوکل گیس تھی لوکل گیس ہے جو ہے ہمارے پاس انڈسٹری اپنے خود بجلی بھی بنا رہے تھے ہمارے بجلی گھروں میں بھی جا رہی تھی اور انڈسٹری اپنے ہیٹنگ کے لیے استعمال بھی کرتے تھے اگر الینجی استعمال کریں گے ان کی قیمت مینیفیکچرنگ کی بہت بڑھ جائے گی اور انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپوٹیٹیو نہیں رہیں گے ہم تو عبداللہ صاحب مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ اس کے دنیا بھر میں گیس کا آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہر ملک میں سوئی کا مقام تو نہیں ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے یا پاکستان کی طرح پوری دنیا میں گیس تو نہیں نکلتی دنیا میں اس کا کیا آلٹرنیٹ ہے پھر جب ہمارے ہاں گیس نہیں نکلے گی تو ہمارے پاس کون سے آلٹرنیٹ ہوں گے اب بلکہ صحیح فرمایا آپ نے یہ تو ہمارے کو اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت دی تھی سوئی گیس کے فارم میں اس کو ہم نے بہت ہی جسے کہتے ہیں لا پروائی سے استعمال کیا بے انتیار ضائع کی ڈومیسٹک کو بے انتیار دی لیکیجز بہت ہوئی ہیں ضائع ابھی بھی اس وقت بھی سوئی سودن گیس کمپنی اور سوئی نوردن گیس کمپنی کی جو گیس لاسز ہیں لیکیجز ہیں چوری ہیں تقریباً کوئی پندرہ پرسنٹ ہو جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن بھارت کی کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی اور یہ حقیقت تو آپ سامنے آ گئی ہے کہ گیس پانچ سات سال میں ختم ہو جائے گی صحیح ہے اس کی بھی کوئی تیار نہیں کی گئی ہے اگر آپ دوسرا کوئی سورس ڈھونڈیں گے گھر میں کوکنگ کے لیے تو بجلی آپ استعمال کریں کھانا بنانے کے لیے ٹھیک ہے بجلی اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے زیادہ مہنگی اور اویلیبل نہیں ہر ایک کو پھر آپ الپی جی سلنڈر استعمال کریں جو دنیا ون میں ہوتے ہیں دبائی میں سعودری ایبیہ میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں پائپ سے گیس نہیں جاتی سعودری ایبیہ میں ہے دبائی میں یہ وہاں جو ہے پھر الپی جی سلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت مہنگا ہے اگر ہمارے سارفین کو آپ جو گیس دیتے ہیں نیچرل گیس سوئی گیس دیتے ہیں ان کا مہینے کا بل تین سو روپے اگر آتا ہے تو ان کو یہاں اگر الپی جی خرید نہیں پڑے گی تو روز کی دیڑھ سو روپی تو الپی جی خرید نہیں پڑے گی اگر وہ روز کا کھانا بنانا چاہیے چاہیے تو ان کو ایک کلو لکڑی خرید نہیں پڑے گی جو تقریبا سو دیڑھ سو روپے کلو ہے لکڑی تو ہمارے جو غریب آدمی ہیں اس کے ویسے ہی خریدے آہ پرچیزنگ پاور بہت کم ہے اگر یہ مزید اس کو روز کے سو دیڑھ سو روپے ہیٹنگ کے لیے چاہیے ہوگی کھانا بنانے کے لیے چاہیے تو وہ آپ بتائیے اس کو کیا آشر ہوگا کہاں جائے گا وہ نہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کے نظر میں چونکہ آپ کا تو نظر ہے اس کے اوپر گیس کے جو امور ہیں آئلینڈ گیس کے جو اور پھر سولر سے متعلق بھی آپ جانتے ہیں تو کیا ہوگا اگر گیس نہیں ہوگی پچھلے چار پانچ سال سے دنیا میں بے انتہار سولر اینرجی کو استعمال کیا جا رہا ہے بجلی بنانے کے لیے اب جب سولر اینرجی کی بجلی آئے گی بہت سستی ہو گئی اس وقت جو ہے پاکستان میں بھی نیپران نے جو آخری تیریف دیا ہے سولر اینرجی کا پروجیکس کو وہ ساڑھے تین سنٹ پر یونٹ کا دیا ہے وہ بہت ہی کام ہے ساڑھے تین سنٹ کا ماندہ مشکل سے چہ سات روپے یونٹ ہو گیا جبکہ باقی بجلی جو آپ لے رہے ہیں اس وقت کوئی لے کی بجلی لے رہے ہیں آپ آپ جو ہے لینجی سے بجلی لے رہے ہیں وہ تقریباً آپ کو چودار پندر روپے اٹھار روپے بیس روپے کے پڑھ رہی ہے اور سب سب دادہ شوق جو ہمارے گورنمنٹ کو ہے فرنس آئل کی بجلی بنانے کا ہے ہم 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 فرنس آئل وہ کچھرا ہے جو ریفائنری ہمارے سے نکلتا ہے اس کا کوئی مارکٹ ویلیو نہیں کہیں دنیا میں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہم ہم دنیا بھر میں ہی کہ ریفائنری جو فرنس آئل نکلتا اس کو مزید ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس سے مزید ڈیزل بناتے ہیں مزید پیٹرول بناتے ہیں ہم لیکن ہماری ریفائنریوں نے پچھلے بیس پچیس سال سے کوئی انویسمنٹ نہیں کی ہم نہ گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ انویسمنٹ کرو ہم 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 ایک سٹرن امانٹ پیسے جو ہیں وہ کو دیا جاتا تھا ڈیولیکمنٹ چارجز کے طور پر ریفائنری چارج کرتی تھی ہم وہ پیسے انہوں نے استعمال نہیں کیے اپنے ریفائنری کو موڈن بنانے کے لیے بلکہ وہ کھا گئے سارے پیسے ہم ہم اب وہ فرنس آئل وہ زبستی تھوپتے ہیں کہ جی آپ استعمال کرو ہم ہم منسٹری آو انرجی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں ریفائنری والوں سے آپ دیکھیں کہ پسٹے دو تین سال چار سال میں جبکہ فرنس آئل سے بجلی نہیں بننی چاہیی تھی لیکن ہر وقت فجلی ہر مہینے بجلی بن رہی ہوتی ہے نیپرا ہر مہینے دو روپے تین روپے چار روپے بجلی کا نیٹ بڑھا رہا ہے کیوں بڑھا رہا ہے کہ وہ نے فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے ساتھ میں نیپرا کہتا بھی ہے کہ جی آپ فرنس آئل آپ نے بجلی کیوں بنائی ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیتے بس ہر سال ہر مہینے آ جاتے ہیں ڈسکوز آ جاتے ہیں کہ الیکٹری آتے ہیں جی ہم نے فرنس آئل سے استعمال کی ہے اچھا عبداللہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ جب یہ سوئی گیس ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارے کون کون سے شعبے جو ہیں وہ متاثر ہوں گے سے سوئی گیس ختم ہو جائے گی سب سے بڑا متاثر ہوں تو ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز ہوں گے اس میں بھی جو غریب لوگ ہوں گے بہت دلی طرح متاثر ہوں گے یعنی کروڑوں لوگ متاثر ہو جائیں گے جی کروڑوں لوگ متاثر ہو جائیں گے اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے کوئی آٹرنیٹ نہیں بنایا گیا ہے اس کے علاوہ انڈسٹری کو بھی سستی گیس ملتی تھی الینجی تو بہت مہنگی ہے نا ہمارے انڈسٹری کو گیس سپلائی کرتے تھے آٹھ سو آٹھ سو روپے میں ہمیں جبکہ الینجی قیمت اگر امپورٹ کریں گے تو وہ تقریباً پندرہ سو اٹھارہ سو ہے ہمیں تو انڈسٹری بھی افیکٹ ہو گئی ہمیں اس کے بعد جو یہ فٹلائزر جو بنتا ہے فٹلائزر کے رو مٹریرز نیچرل گیس ہے اب جس طرح اگروں کی فٹلائزر ہے اس کو آپ سو روپے میں گیس دے رہے ہیں یونٹ اور یہ الینجی کتنے میں ہم خرید رہے ہیں اٹھارہ سو میں بارہ سو میں تو وہ فٹلائزر کیسے بنائے گی اگروں کو تو عدد پڑ گی سستی گیس کی نا بہت زیادہ سستی گیس سبسیڈائز گیس دی آتی گورنمنٹ دیتی سو روپے یونٹ اچھا مرسوہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے جس طرح ہمارے سہرائی علاقے ان کے بھی بڑے سہرائی راکے راجستان ہے پھر اسی طرح جرمنی کی حکومت کی طرح سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں یورپ میں بھی ایسا چیزیں سامنے آئی ہیں کہ سولر انرجی کے ذریعے جو ہے نا اس ساری کمی کو پورا کیا جائے تو پاکستان نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا اور انڈیا میں کتنے رقبے پہ وہ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگا رہے ہیں اسی طرح جرمنی میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہت چھا سوال کیا اس کے جواب دینے کے لیے میرے دل بہت زیادہ بیچین ہو رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی کی ہے جس کی حد نہیں ہم سے مطلب ہے ہمارے جو گورنمنٹ میں ہیں جو اوپر لوگ بیٹھے میں ہیں انہوں نے پچھلے دس سالوں میں دھرہ دھر فرنس آئل کی پلانٹ لگائیں دھرہ دھر کوئلے کے پلانٹ لگائیں ایمپورٹیٹ کوئلے کے پلانٹ لگائیں جبکہ انڈیا نے چالیس زار میگا وارٹ ونڈ پروجیکٹ لگائیں چالیس زار میگا وارٹ ونڈ سے سستی بجلی انڈیا بنا رہا ہے ابھی پلائن بنایا ہے انڈیا گورنمنٹ نے کہ اب ایک لاکھ میگا وارٹ سولہ لگائیں گے کہاں راجستان میں راجستان کا ڈیزرٹ کھلا پڑا ہوا وہاں کوئی عبادی نہیں تو ایک لاکھ میگا وارٹ سولہ لگائیں گے ہمارے پاس ٹوٹل سولہ بھی تک کتنا لگائے پانچ سو میگا وارٹ باز خرم کی بات ہے کہ نہیں پانچ سو میگا وارٹ لگائیں ایسے ابھی انڈیا نے پلوگرام ایک راجستان کا ہنرڈ میگا ایک لاکھ میگا وارٹ سولر گھر بنایا ہے ہم باقی ٹوٹل اندرستان میں تقریبا پانچ لاکھ میگا وارٹ لگیں گے اگلے دس سال میں ہمارے جو سمجدار لوگ اوپر بیٹھے میں جو بڑے فقر سے انٹی ٹی سی ہو گیا نیپرا ہو گیا ہم وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم لگائیں گے اگلے دس سالوں میں ہم پانچ سار میگا وارٹ یہ پروگرام بنایا ہے انہوں نے اس پروگرام کے تحت اگلے دس سال میں پانچ سار میگا وارٹ لگائیں گے ہم سولر انڈیا کتنا لگائے گا ہم پانچ لاکھ میگا وارٹ لگائے گا ہم وہ سستی بجلی بنے گے تین ساڑھے تین سینٹ کی ہم ہم لوگ اگلے دس سالوں میں کہنا ہے گا یہ آئی جی سب جو پروگرام ہے اس کے تحت کوئلے کے نئے پرانٹ لگ رہے ہیں ہم 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 کون سا مہنگا ہو ہے ہم ہیڈرو ہم 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 ہیڈرو سے بجلی ملے گی آپ کو وہ بھی چودہ پندر رو پیسے اٹھار رو پیسے کم نہیں ملے گی ہم ہم دوسری بات یہ جب چونکہ کلائمٹ چینج آگیا ہے اس کلائمیٹ چین کے تا ہے تو اوپر سے پانی کم ہو گیا ہے ریورز میں کلیفورنیا کی سٹیڈی یہ ہے کہ پچیس پرسن پانی کم ہوا تو پچیس پرسن بجلی کم بن رہی ڈیم سے اسی طرح ہمارے پاس بھی اگر آپ چک کریں تو ہمارے پاس پچیس پرسن پانی کم ہوا ہے دریاؤں کے اندر جس کے اسے بجلی کم بنے گی اب آپ نئے ڈیم لگا رہے ہو پندرہ ارب ڈالر چینہ سے ادھار لے کے پندرہ ارب ڈالر کے آپ تیرہ ہزار میگا وٹ کے نئے ڈیم سے بجلی بنانے کا سلسلہ بنا رہے ہو تو سارے ڈیم ڈیڈ انویسمنٹ ہو جائیں گے ہم ادھار واپس کرتے رہیں گے ہمارے بچے آپ کے بچے بچوں کے بچے ادھار واپس کرتے پھر بھی ادھار ختم نہیں ہوگا اس غلط پلاننگ کے لیے کس کو سزا دی جائے اور بڑے فقری انداز میں بتا رہے ہیں ہاں انہوں نے بیس ہزار میگا وٹ کا پروگرام بنایا ہے کہ ہم نے لگانا ہے کوئلے نیا کوئلے پروڈجیکس لگانے کوئلے کا دور تو ختم ہو گیا کوئلے کا دور وہ تھا جب بینرزی لے کے آئے تھا کیٹی بندر اس سے کوئلہ کوئلہ بنانے کا الیکٹریٹریٹری لاری تھی وہ دو سنڈ میں بن رہا تھا کوئلہ یعنی اب تو کوئلےوں کی دلالی میں مو کالا کرنے والی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مشرف کوئلہ جب پلانٹ لے کے آئے تھا ساڑھے چار سنڈ میں لے کے آ رہا تھا اب جو کوئلے کے پلانٹ تھر میں لگ رہے ہیں وہ ساڑھے آٹھ سنڈ کے پلانٹ لگ رہے ہیں تو بجلی تو بجلی ہوتی ہے ساڑھے آٹھ سنڈ اب بتائی چودہ روپے کی بجلی آپ عوام کو کیا دو گے گیس بھی نہیں ہے اگر آپ کو بجلی سے آپ جو ہیں وہ کھانا بنائیں کون بجلی سے کھانا تو وہ بہت سیریس مسئلے میں آگیا ہے پاکستان ہمارے پاس جو سرکلر ڈیپٹ ہے وہ ٹو پائنٹ فائف ٹریلین روپیز ہو گیا ہے آج اخباری خبر ہے کہ چائنا کہہ رہا ہے کہ میرے جو کوئلے کے پروجیکٹ لگے میں دو سو ساٹھ بلین روپیز میرے پسلے تین سال میں پیمنٹ نہیں کی گورنمنٹ پاکستان ہے وہ فوراں پیمنٹ کی جائے کرنا تو پڑے گا زاری بات اگریمنٹ کیے ہیں غلط اگریمنٹ کیے ہیں جس نے بھی کیے نواز شریفی گورنمنٹ نے کیے انہوں نے کیے موجودہ گورنمنٹ نے کیے بھارا غلط اگریمنٹ کیے بھگردوں میں ہم کو پڑے گا نا بہت شکریہ جناب مصطفیٰ عبداللہ صاحب ناظرین مصطفیٰ عبداللہ صاحب بڑی تشویرشناک باتیں بتا رہے تھے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں گیس ختم ہونے والی ہے لیکن یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے اس میں زیادہ تر جو عوام رہتی ہے زیادہ سب ان میں اکثریت ایسی ہے جن کو گیس کا پرابلم ہے اگر عوام کی گیس کو دیکھا جائے وہ ساری گیس بھی کٹھی کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہماری گیس کی ضروریات پورا ہو سکتی ہیں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کمکلی اس کو کہلیں مجرمانہ غفلت کہلیں کہ بجائے اس کے کہ ہم سستے طریقے استعمال کریں بجلی پیدا کرنے کے ہم مہنگے طریقوں کی طرف جا رہے ہیں جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ پندرہ ارب ڈالر ہم چینہ سے لے رہے ہیں صرف ڈیم بنانے کے لیے اور یہ درست بات ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں یہ کرزیں اتاریں گی جس طرح موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جی یہ جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ کرز لیتے رہے ہیں اور ہم اتار رہے ہیں چھے پھر جب یہ نہیں ہوں گے وہ آنے والی حکومتیں ان کو کوس رہی ہوں گی کہ جیس کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ ڈیم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی حالانکہ ہمارے پاس بہت بڑا سہرائی علاقہ ہے سندھ میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے جہاں پہ یہ سولر ونڈ جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں اور سستی ترین بجلی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس کا صرف اور صرف ایک نقصان ہے کہ جو ہماری بیروکریسی میں بیٹھی ہوئی کالی بیڑے ہیں یا ہماری پالیسی بنانے والے جو لوگ ہیں ان کی کرپشن ختم ہو جائے گی اگر وہ سستی بجلی بنانے کی طرف آئیں گے اور ملک و قوم کا بھلا ہو جائے گا اور جتنے پالیسی ساز ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک و قوم کا بھلا ہو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جیب جو ہے وہ بھری رہے اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ یاشی کرتی رہے واقعی عوام جائے بھاڑ بے تو یہ میرے بھائی نے جو حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں تو ان سے ہم ایک دو اور انٹرویو بھی کریں گے ایک مقدم ایک سوال میں ایک جواب بتانے چاہوں گا یہ پریزیڈنٹ بائیڈن ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے ماہ سال میں دس سال میں میں تیس ہزار میگا وارٹ ونڈ لگاؤں گا ونڈ کونسا جو سمندر میں ونڈ لگے گا اچھا سمندر میں تیس ہزار میگا وارٹ کس نے پرامس کیا یہ امریکن پریزیڈنٹ کو پاکستانی پرائیمیسٹر نہیں ہیں اب بتائیں کہ اس کو اتنا ٹائم ہے نا کہ جی وہ اس چیز پر زور دے رہا ہے کہ جی ہم نے کوئلے کے پلانٹ بند کرنے ہیں اور ہم نے جو انہیں ونڈ پہ اور سولر پہ جانا ہے تو کیا ان ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں پلاننگ میں یہ عقل نہیں ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں یہ میکزین یہ تو ہر روز یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں تیس ہزار میگا وارٹ ونڈ آف شو لگائے گا پریزیڈ بائیڈن نے پرامس کیا ہے تو ہم اپنے وزیراعظم جناب عمران خان سے اپیل کریں گے کہ ان چیزوں کو مدن نظر رکھیں ایسی طریقے استعمال کریں جس سے سستی ترین گیس اور بجلی جو ہے ہم عوام کو فراہم کر سکیں آپ کی ٹیم میں شامل جو وفاقی وزراء ہیں ان کو یہ میکزین پڑھنے چاہیے انٹرنیشنل پالیسیز دیکھنی چاہیے نہ کہ وہ ایسی پالیسیز دیکھیں جن سے کرپشن کو مزید فروغ ملتا ہو اور موجودہ حکومت میں بھی کرپشن ہوئی ہے وزیراعظم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن ان کے بزراء جو ہیں وہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے نظر آئے اور یہ سب سے بڑی کرپشن تو یہ ہے کہ جو سوپر پاور امریکہ ہے وہ سولر انرجی کی طرف جا رہا ہے ہمارا پڑوسی ملک سولر انرجی کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم چینہ سے کرز لے رہے ہیں ڈیم بنانے کے لیے تو ناظرین ان کے ساتھ ایک اور پروگرام رکھیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ